عمران خان کے بارے میں جو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی ہے آج پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ عمران خان نے ان سب کی سیاست کو نہ صرف کھڑے لائن لگا دیا ہے نہ صرف تتر بتر کر کے رکھ دیا ہے بلکہ اب ان کو یہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ ہم کس طرح سے اپنی پارٹیوں کو لے کر چلیں کیونکہ اب عمران خان نے جو جو پتے پھینکے ہیں وہ سارے پتے نہ صرف میڈیم کے لیے موت کا پیغام بن چکے ہیں بلکہ اب آنے والا وقت ان کے لیے مزید خراب ہوتا چلا جا رہا ہے دوسری جانب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ عمران خان کا اب ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے جب میری حکومت آئی تو آتے ہی جنرل باجوہ نے میڈیا کو کہا کہ عمران خان کے خلاف تنقید کرنا شروع کر دو اور سارا میڈیا ہمارے خلاف ہو گیا اس کے بعد عمران خان کے بارے میں پوری قوم کو یہ بات بھی یاد رکھنی ہوگی کہ عمران خان کی حکومت کے چند دن بعد سب سے پہلے مائٹ لے کر عوام میں منصور علی خان جو باجوہ کا رائٹ ہینڈ مانا جاتا ہے وہ پوچھنے گیا اور لوگوں تھے پوچھتا پھرتا تھا کہ بتاؤ عمران خان کی حکومت کیسی ہے اور تم عمران خان کی حکومت سے خوش ہو جا نہیں ان سب کا صرف ایک ہی ماتو تھا کہ عمران خان کو ناکام کرنا ہے عمران خان کو اب کسی صورت پاکستان کا وزیر آزم نہیں رہنے دینا ہے اور بالاخر یہ اپنے منصوبوں میں کامیاب تو ہو گئے لیکن عمران خان نے جس طرح ان سب کو چھٹی کا دودھ جاد دلا دیا ہے تو یقین جانئے کہ اب یہ نہ صرف انتہائی مشکل میں پھنس چکے ہیں بلکہ آنے والا وقت پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے انتہائی مشکل ہونے جا رہا ہے اور آج پورے پاکستان کو بڑی اچھی طرح پتہ جل چکا ہے کہ کس کو سیاست آتی ہے اور کس کو سیاست نہیں آتی ہے اللہ تبارک وطالعہ عمران خان کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اسے اسی طرح کامیاب رکھے اور اسے آنے والے وقت میں پاکستان کا وزیر آزم بنائے اگر آپ بھی عمران خان کے لیے ہونے والی اس دعا کے اندر شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن کے اندر آمین ضرور لکھ دیجئے گا اور اگر اب تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی ہرگز بد بھولئے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام تر ویڈیوز اسی طرح بروقت موصول ہوتی رہیں میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہی ہیں آپ کا پسندیدہ چینل بگا فیکس ناظرین اگرامیں اس وقت نواز شریف کے حوالے سے جو سب سے زیادہ دلچسپ خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف نے پاکستان کی عدالتوں کو کہا میں پاکستان نہیں آ سکتا کیونکہ میری صحت خراب ہے لیکن اب یہ چیز سامنے آئی ہے کہ نواز شریف سعودی عرب نے اپنی پوری فیملی سمیت رمضان المبارک کا آخری عشرہ بنائیں گے اب عدالت سے پوچھا جانا چاہیے کہ اس کو کم واپس بلا رہے ہو کیونکہ آپ کو تو یہ بیماری کا کہہ کر گیا تھا لیکن اب یہ اتنا چست درست ہو چکا ہے کہ پلیٹ لیٹس پورے ہونے کے ساتھ ساتھ اب یہ سعودی عرب جا رہا ہے اور وہیں پر اپنا عشرہ بنائے گا اس کے علاوہ بھی پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کی سیاست میں ایسی ایسی خبریں آ رہی ہیں جن کو دیکھ کر انسانی اکل دنگ رہ جاتی ہے ایک جانب ان سے ملک نہیں سبالا جا رہا اور دوسری جانب کامران ٹیسوری یہ اعلان کرتا نظر آ رہا ہے کہ چاندرات کو گورنر ہاؤس میں خواتین کے لیے موفت مہندی لگانے کا احتمام ہوگا خواتین میں چوڑیاں بھی تقسیم کی جائیں گی یعنی اندازہ لگا یہ کہ اب ان لوگوں کے پاس پاکستان کی عوام کو دینے کے لیے کیا بچا ہے صرف دھوکہ صرف پاکستانی عوام کو چوڑیوں اور مہندی پر ترخانے کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ نہیں بچا ہے جبکہ دوسری جانب امران خان کے ساتھ جس طرح پاکستان کے وکلہ کھڑے ہو گئے ہیں امران خان کے لیے جس طرح وکلہ اپنی قربانیاں دینے کے لیے راضی نہ تراتے ہیں یقین جانیے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر اور کوئی ایسا سیاستدان نہیں ہے کہ جس کے پاس اس طرح کی عوامی پاور ہونے کے ساتھ ساتھ وکلہ کی بھی پاور ہو اور وہ بڑے اچھے طریقے سے امران خان کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہو آخر کار امران خان اب آہستہ آہستہ پوری پاکستانی قوم کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ کھڑا کرنے میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے کہ جو مسلسل پاکستان کی بہتری چاہ رہی ہیں اس کے علاوہ آج پورے پاکستان کے اندر پاکستان کے ججز کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے وکلہ ججز کے حق کے لیے میدان میں آ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف ججز کے لیے ان کے ساتھ کھڑی ہو چکی ہے اور زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے باہر وکلہ کا چیف جسٹس پاکستان سے اظہار یکجہتی جاری ہے اور وہاں پر سینیٹر آزم سواتی بھی وکلہ کے حمراض سپریم کورٹ کے باہر موجود رہے ججز کی سپریم کورٹ کے دوران وکلہ نے بڑی بھرپور نعرے بازی کر کے انہیں یہ یقین دلوایا کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور انہیں اسی سیاسی پارٹی کا نشانہ نہیں بننے دیا جائے گا اور نہ ہی انہیں اکیلا چھوڑا جائے گا اس کے علاوہ اور بھی کئی خبریں ایسی سامنے آ رہی ہیں جو یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ اب پاکستان کے اندر نہ صرف عمران خان کی حکومت آنے کا وقت انتہائی قریب آتا جا رہا ہے لگل کہ پاکستان کی عوام نے اب بڑی اچھی طرح یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے اپنے مستقبل کو کس طرف لے کر جانا ہے کیونکہ ایک جانب تو پاکستان کے اندر معاشی حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر کام کرنے والے تمام جتنے بھی بڑے بڑے اور اہم ترین موبائل بنانے والے ادارے تھے وہ سب بند ہو رہے ہیں تو دوسری جانب پاکستان کے اندر حالات اس نہج پر بھی پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ کلا تمام ریکاوٹیں توڑ کر سپریم کورٹ پہنچ گئے اور وہاں پر اپنے ججز کا ساتھ دیتے نظر آ رہی ہیں اس وقت پوری پاکستانی قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوتی نظر آ رہی ہے اور دوسری جانب پاکستان کے اندر حالات مزید خراب ہوتے جا رہی ہیں اب آنے والے وقت نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا اور ہم کس طرح سے اپنے لوگوں کو آنے والے وقت کے اندر نہ صرف دنیا کی ایک بہترین قوم بنانے میں کامیاب ہو پائیں گے بلکہ آنے والا وقت اب یہ فیصلہ بھی کرے گا کہ مستقبل کے اندر پاکستان کو کون چلائے گا اور کون پاکستانی عوام کے تمام تر احساسات کی ترجمانی کرے گا عمران خان پاکستانی قوم کے لیے جتنی محنت کر سکتا تھا اس نے کی ہے اس نے پاکستانی قوم کے لیے جتنی جدو جہد کرنی تھی وہ جدو جہد کر چکا ہے وہ پاکستانی قوم کے ساتھ جس طرح کھڑا ہو سکتا تھا وہ کھڑا ہو چکا اس نے اپنی بیوی چھوڑ دی اپنے بچے چھوڑ دیے اپنی پرسکون زندگی چھوڑ دی وہ لاکھوں کروڑوں ڈالر اور روپے کما سکتا تھا لیکن اس نے وہ سب چیزیں چھوڑ کر مسلسل تیس سال محنت صرف اس لیے کی کہ پاکستانی قوم کا آنے والا کل روشن کر سکوں پاکستانی نوجوانوں کا مستقبل محفوظ کر سکوں اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کو ایک بہتر پاکستان دے سکوں اس نے اپنے دن رات پاکستانی قوم کے لیے وقف کیے ہیں اس نے اپنے حکومت کے دوران صرف ایک چھٹی کی اور یہ پورے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک وزیر اعظم نے ساڑھے تین چار سال کی حکومت کے دوران صرف ایک چھٹی کی ہو نہ صرف یہ بلکہ عمران خان نے تو اپنی پوری کابینہ کو پاکستانیوں کے خدمت کے لیے ایسا آگے لگایا ہوا تھا کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ ایک حکومت نے صرف ساڑھے تین چار سال کے دوران ساٹھ ایسے بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کیے تھے کہ جن کے ذریعے ڈائریکٹلی عوام کو فوائد مل رہے تھے کہ جن کے ذریعے عوام کے اندر بہت زیادہ احساس پیدا ہو رہا تھا کہ جو عوام کو یہ احساس دلوانے میں کامیاب ہو رہے تھے کہ آپ کے لیے یہ حکومت فکر مند ہے آپ کے ساتھ یہ حکومت کھڑی ہے آپ اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں تو یہ حکومت آپ کے مسائل حل کر دے گی آج پورا پاکستان عمران خان کے حکومت کو یاد کرتا نظر آ رہا ہے جبکہ دوسری جانب ایک سال سے پاکستان کے اوپر جو تیرہ جماعتوں کا ٹولہ مسلط ہے اس نے پاکستان کو مزید نیچے کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی دنیا بھر کے اندر عزت بھی ختم کر کے رکھ دی ہے آپ اندازہ تو لگا یہ کہ ایک جانب پاکستان سے دس لاکھ سے زیادہ ہونرمند اور پڑے لکھے نوجوان پاکستان کو چھوڑ کر دوسرے ممالک جانب پر مجبور ہوئے اور دوسری جانب پاکستان کے اندر سے بڑے بڑے ادارے بند ہوتے نظر آ رہے ہیں جن میں موبائل منوفیکچرنگ کی سب سے بڑی مثال سامنے آئی ہے اس کے علاوہ بھی پاکستان کے اندر انویسمنٹ کرنے والوں کی تعداد اب انتہائی کم ہوتی چلی جا رہی ہے پاکستان کے اندر ڈالرز کے قلت میں مسلسل اضافے کے ساتھ ساتھ ڈالر کی بڑتی قدر میں بھی پاکستانیوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے اور یہ ساری مشکلات صرف اس ایک صورت میں حل ہو سکتی ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک پر امن اور امانداری سے صاف شفاف الیکشن کروایا جائے اس الیکشن کے نتیجے میں پاکستانی قوم جس کو سیلیکٹ کرے اسے حکومت دے دی جائے اور پھر اسے موقع دیا جائے کہ وہ پاکستان کو کس طرح سے چلاتا ہے یا پاکستانی عوام کے مسائل کس طرح سے حل کرتا ہے کیونکہ اس حکومت سے جس کے اندر تیرہ سیاسی جماعتیں پورے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی بڑی بڑی طاقتیں بڑے بڑے مافیاس بڑے بڑے گروپ کھڑے ہیں یہ سب مل کر بھی پاکستان کے مسائل حل نہیں کر پا رہی ہیں جبکہ دوسری جانے پوری دنیا نے دیکھا تھا کہ عالمی وبا کے دوران بھی اکیلے عمران خان نے پاکستان کو ایسا سبھال لیا تھا کہ پوری دنیا اس کی مثالیں دیتی رہی پاکستان کے حوالے سے عمران خان نے جو پروجیکٹ شروع کیے تھے چین انہیں کاپی کرنے کی بات کرتا رہا ان کی تعریف کرتا رہا یہاں تک کہ اقوام متحدہ نے بھی پاکستان کے اندر عمران خان کی جانب سے چلائے جانے والے احساس کفالت پروگرام کی تعریف کی تھی اور یہ کہا تھا کہ یہ پروجیکٹ پوری دنیا کا منفرد ترین پروجیکٹ ہے کہ جو آنے والے وقت کے اندر پاکستان کے لوگوں کی تقدیر بدلنے میں مرکزی کردار ادا کر سکتا ہے ہم سب کو اللہ تبارک وطالعہ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے حال کے اوپر رحم کر ہم بہت گناہگار اور خطاکار تو ضرور ہیں لیکن ہم تیری ہی مخلوق ہیں اور اگر تو ہمارے اوپر رحم کرے گا تو ہمارے اوپر محبت بھری نگاہ ڈالے گا تو ہمارے ملک کے نہ صرف مسائل ختم ہو جائیں گے ہماری آنے والی نسلوں کا نہ صرف فیوچر محفوظ ہو جائے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم پوری دنیا کے اندر اسلام کے حوالے سے امن کے حوالے سے لوگوں کے اندر مساوات کے حوالے سے جو کردار ادا کر سکیں گے وہ بھی کسی اور ملک کے بس کی بات نہیں ہے اور نہ ہی کسی اور ملک کی عوام پوری دنیا کے انسانوں سے اتنی محبت کرنے والی ہے کہ جتنی محبت پاکستانی لوگ کر سکتے ہیں